بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ و بارک وسلم علم حدیث کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے کہ حدیث سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں حدیث کا لغتاً مطلب گفتگو کرنا یا کلام کرنا کسی بھی گفتگو یا کلام کو حدیث کہا جاتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے خیر الحدیثی کتاب اللہ کہ بہترین گفتگو بہترین کلام جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے تو یہاں پر حدیث کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے اسی طرح ایک اور مثال قرآن پاک میں آتا ہے فَلْجَأْتُ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا کوئی قرآن بنا کے لا سکتے ہیں اگر ایسی کوئی مثال دے سکتے ہیں تو پھر لے آئیں ایسی کوئی بات اس جیسی کوئی بات قرآن جیسی کوئی لے آئیں یہاں پر حدیث اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے دوسرا اس کا معنی لغت کے اندر کسی بھی تاریخی یا قابل ذکر واقعہ کو حدیث کہا جاتا ہے جیسے عرب کے اندر جو بعض اختلافات یا لڑائی جگڑا ہوتا تھا تو اس کے نتیجے میں جب کوئی فتح حاصل ہوتی تھی تو اس کے لئے جشن منایا کرتے تھے تو ان جشن کو اور ان فتوحات کو وہ ایام العرب یا احادیث العرب کے نام سے یاد کرتے تھے احادیث العرب یعنی عرب کی باتیں عرب کے کوئی تاریخی واقعات اور اس معنی کے اندر بھی قرآن پاک میں اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا فجعلناہم احادیث ومزکناہم کل ممزک تو یہاں پر احادیث اللہ فرمانے کے کہ ہم نے ان کو بھولے بسرے کس سے بنا دیا یعنی پرانی کہانیاں بنا دیا ایک اور معنی اس کے اندر جو لغت میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے نئی کسی بھی نئی چیز کو جیسے جو آدمی نیا اسلام قبول کرتا ہے اس کے لئے استعلاع ایک استعمال ہوتی ہے حدیث و آہدیم بالاسلام کہ یہ اسلام میں نیا نیا داخل ہوا ہے تو یہاں پر یہ تینوں معنی حدیث کے لغوی معنی ہیں اور اللہ کی ذات قدیم ہے اس لئے قلام اللہ کو اسی سیاق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلام اور حدیث ہیں ان کو حدیث کہا جاتا ہے یعنی کلام اللہ کے مقابلے میں یہ نہیں ہے اب آجاتے ہیں اس کے استلاحی معنی کی طرف حدیث کا استلاحی معنی کیا ہے ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منصوب ہوگی اسے حدیث کہا جائے گا اور دوسرا اس کا معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال احوال اقوال اور وہ سارے امور جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاید فرمائی یا رضا مندی کا اظہار فرمایا وہ سارے حدیث کلائیں گے اپنے اصطلاحی معنی کے اندر ان سب کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا علم الحدیث کیا ہے حدیث کا علم کیا ہے یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو جان سکیں اس علم کو علم الحدیث کہا جاتا ہے اب اس علم الحدیث کے اندر اب تعریف کے اندر تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا کہا ہے لیکن محدثین کے ہاں اس کے اندر صحابہ کے احوال افعال اور احوال بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اس لیے کہ صحابہ کا جو طرز زندگی تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی تھا صحابہ اللہ کے نبی کے براہ راست اور پہلے شگر تھے اس وجہ سے صحابہ کی زندگی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پتہ دیتی ہے اس وجہ سے جب صحابہ کے ہم اقوال اور افعال کو ذکر کریں گے وہ بھی احادیث علم الحدیث کے اندر شامل ہو جائیں گے اب علم حدیث کا موضوع کیا ہے علم ہر چیز کا ایک موضوع ہوا کرتا ہے کہ جس سے اردگرد ساری بات گھومتی ہے علم حدیث کا موضوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی سے منصوب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی نبی ہیں رسول ہیں اس امت کے لئے آخری نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے نبوت اور رسالت کی وجہ سے ہر وہ بات جب ہم ذکر کریں گے تو وہ علم الحدیث کا حصہ بن جائے گی اور دوسرا موضوع علم الحدیث کا المرویات الحدیثی یعنی وہ ساری روایات ان احادیث کو ان باتوں کو جب ہم ذکر کریں گے جب نکل کی جاتی ہے اس کو روایت کہا جاتا ہے تو ان ساری روایات کو ذکر کرنا اور ان کے بارے میں گفتگو کرنا جان پردال کرنا یہ سارا علم الحدیث کا موضوع کہلائے گا حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے یہ بہت بڑی ایک اسطلاح استعمال ہوتی ہے قرآن و سنت کا لفظ آپ سنتے ہیں اور قرآن و حدیث کا لفظ بھی آپ سنتے ہیں قرآن تو واضح ہے حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے ایک بڑی تعداد کی جو رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں مترادف ہیں ایک ہی مفہوم ہے سنت حدیث ہے اور حدیث سنت ہے یعنی جو اسطلاحات اس علم کے اندر استعمال ہوتی ہیں تو دونوں مترادف کے طور پر استعمال ہوتی ہیں ایک دوسری رائے یہ ہے کہ دونوں کا الگ الگ مفہوم ہے حدیث تو ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہو گئی اور اس میں اگر سنت کے اعتبار سے صحیح ضعیف شاز منکر ہر طرح کی حدیث شامل ہو جائے گی اور سنت وہ طریقہ ہوگا وہ عمل ہوگا جو ان صحیح حدیث کی بنیاد پر ثابت ہوگا جیسے اس کی مثال یوں لینے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جانے سے منع فرماتے تھے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو اور اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے اب یہ دونوں الگ الگ چیزیں حدیث دونوں ہیں ایک میں آ رہا ہے کہ قبرستان نہیں جانا اور ایک میں حکم آ رہا ہے کہ قبرستان جایا کرو لیکن حدیث تو دونوں کہلائیں گی اس وقت جو ہمارے لئے کرنے کا جو طریقہ ہوگا یعنی جو عمل ہوگا سنت عمل جو ہوگا وہ قبرستان جانا ہوگا یعنی قبرستان جانا عبرت کے لئے فاتحہ کے لئے یہ سنت ثابت ہو جائے گی حدیث دونوں ہوں گی وہ بھی حدیث ہے اور حدیث یہ بھی ہے لیکن سنت قبرستان جانا ہے حدیث دونوں صحیح ہوں گی اسی طرح محدثین کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں حَاظَ الْحَدِيثُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ وَالْسُنَّةِ وَالْعِجْمَعِ کہ یہ حدیث قیاس سنت اور اجماع کے خلاف ہے یعنی اس پر اس لیے عمل نہیں کریں گے اس کے ظاہر پر کہ یہ ان کے مخالف آ رہی ہے تو یہاں پر وہ سنت مراد لیتے ہیں کہ یہ حدیث سنت کے مخالف آ رہی ہے جیسے پچھلی مثال میں ہم نے بات کی قبرستان نہ جانا سنت کے مخالف ہے اگرچہ حدیث ہے ثابت ہے لیکن وہ سنت نہیں کہلائے گی اور تیسرا اس کا معنی طریقہ تنمتوع وہ طریقہ جس کی اتباع کی جائے گی اور وہ بھی تقریباً اسی مفہوم کے اندر آ گیا کہ جو چیز طریقہ ثابت ہو جائے گا جو عمل ثابت ہو جائے گا اس کی اتباع کی جائے گی وہی سنت کہلائے گا اب اس کے اندر ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے حدیث اثر اور خبر یہ تینوں علمی الحدیث کے اندر اصطلاحات جو استعمال ہوتی ہیں ان کا معنی کیا ہے اثر کا جو معنی ہے اثر کہتے ہیں کسی بھی نشان کو اثار قدم کو اثر کہا جاتا ہے اور خبر اطلاع کو کہتے ہیں مہدیسین کے ہاں حدیث اور اثر جو ہے وہ مترادف ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ اور تابعین کے اقوال افعال اور عمال کو حدیث بھی کہتے ہیں اور اثر بھی کہتے ہیں اور اسی طرح خبر بھی کہتے ہیں یعنی ایک بہت بڑی تعداد کی رائے یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ آپس میں مترادف ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کے جب اقوال اور فعال آئیں گے ان کو اثر اور خبر کہیں گے اور جب صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے وہ حدیث کہلائیں گے اور ایک قول یہ ہے کہ اگر روایت مرفوح ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچے یہ جب ہم سند کی بحث اس کے اندر پڑھیں گے اس کے اندر بھی یہ بات آ جائے گی کہ جب سند کو بیان کرتے ہوئے راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مرفوح حدیث تو جب مرفوح حدیث ہوگی تو وہ حدیث ہوگی جب مرفوح ہو جائے گی سند تو اس کو ہم مرفوح حدیث کہیں گے اگر صحابی یا تابعی پر موقوف ہو جائے یا رک جائے تو اس کو اثر کہا جائے گا حدیث کی حیثیت شریعت کے اندر جیسے قرآن پاک ایک ماخذ ہے اللہ تعالیٰ کی حکامات کو سمجھنے کا اور شریعت کی حکامات کو سمجھنے کا اسی طرح حدیث جو ہے وہ بطور ماخذ اس کی کیا حیثیت ہے اور اس حدیث کی کیا اہمیت ہے اور اس کو شریعت کا ماخذ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ جو سنت سے جو اور حدیث سے عمال ثابت ہوتے ہیں حکامات ثابت ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا کتنا اور کس درجے کا ضروری ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو حدیث کی حیثیت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا قرآن اور سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یہ دونوں شریعت کی بنیاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی حیثیت بطور متع یعنی ان کی اتباع کی جائے ان کی اطاعت کی جائے متع وہ شخص جس کی اطاعت کی جائے بطور متع اللہ کے نبی کی حیثیت کو قرآن نے خود واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو تو یہاں پر اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا اس سے یہ مفہوم نکل رہا ہے کہ جیسے اللہ کا حکم قرآن میں آئے گا وہ اس کی اطاعت کی جائے گی اسی طرح جب حدیث میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دے دیں اس کی بھی اسی طرح اطاعت کی جائے گی اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَجِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ مَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اے پیغمبر ہم نے تم پر بھی یہ قرآن اس لئے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دو جو ان کے لئے اتاری گئی ہیں اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کو قرآن اس لئے دیا گیا ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے لئے وضاحت کر دیں بیان کر دیں اس سے یہ بھی ایک معنی نکلا قرآن پاک کے اندر حکامات تو موجود ہیں لیکن بہت سارے حکامات ایسے ہیں جن کی وضاحت جن کی تشریح قرآن پاک میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور احادیث کی طرف جانا پڑے گا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے بلکہ یہ تو وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے اگرچہ قرآن پاک وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث بھی وحی ہے اللہ کی طرف سے ہیں احکامات لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی یہ اس کا فرق ہو جائے گا اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ رسول تم کو جو کچھ دے دیں وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو کرنے کا حکم آئے گا اور جہاں سے رکنے کا حکم آئے گا اس کی بھی وہی حیثیت ہوگی جو قرآن پاک کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے کرنے اور نہ کرنے کے حکمات دیئے ہیں اس کے بعد ہم کچھ احادیث سے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی کیا حیثیت ہے شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے قرآن کے ساتھ اسی جیسا کچھ اور بھی دیا گیا ہے قرآن کے ساتھ اس کا مثل بھی دیا گیا ہے یعنی قرآن پاک بھی اللہ نے ان کو عطا کیا اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اور علم بھی اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اور ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفظ اور یاد کرنے کی ترقیب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تازگی بکشیں جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اسے کسی دوسرے تک پہنچایا تو حدیث کے اوپر محنت کرنا بھی ایسا ہی اس کے فضائل ہیں اور علم کے اندر درجہ ہے جیسا قرآن پاک کے اوپر محنت کرنا ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو حاضر ہے وہ اسے غائب تک پہنچا دے اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سنت کا علم لے کر ایسے نازل ہوتے تھے جیسے قرآن اور کتاب اللہ کا علم لے کر نازل ہوتے تھے اور جیسے قرآن آپ کو سکھاتے تھے ایسے ہی سنت و قائل بھی جبریل اللہ کے نبی کو سکھایا کرتے تھے تو گویا کہ حدیث کا درجہ بھی قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حدیث کا درجہ بھی شریعت کے اندر ایسا ہے جیسا قرآن کا درجہ ہے